اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل سیما ہوم کچن میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست سیما کیسے ہیں آپ سب کافی مہینے سے اوپر ہو گیا میری ویڈیو نہیں آئی تھی کیونکہ کچھ ذاتی مصرفیات اور کچھ رینوویشن کے وجہ کر میرے جو ویڈیو ہے وہ رک چکی تھی تو آج میں یکنی پلاو بریانی بنانے جاری تھی میں نے سوچے چلیں یہ یکنی پلاو بریانی کے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ میں یکنی پلاو بریانی کیسے بناتی ہوں میں نے یکنی پلاو بریانی کے لیے میں نے 1.5 کےجی ویل کا گوش لیا ہے تھوڑا سے اس میں بونگ بھی میں نے ڈالا ہے یعنی ہڈی ڈالی ہے پر بونلیس گوش میں نے زیادہ رکھا ہے کیونکہ بچوں کو بونلیس گوش زیادہ پسند ہوتا ہے اور یکنی بنانے کے لیے جو چیز مجھے چاہیے ہے وہ ہے میں نے اس کے لیے جو سامان لیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پیاز ہے ایک ٹماٹر ہے دو ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے ایک پورا میں نے لیسن کا پوٹ لیا ہے پانس سے چھے جو ہے میرے پاس تیز پات ہے ایک ٹیبل سپون سوپ ہے ایک ٹیبل سپون زیرا ہے ایک ٹیبل سپون سابید دھنیا ہے اس کے ساتھ میں نے ایک اسٹک دالچینی کا لیا ہے ایک انچ کا میں نے ادرک کا ٹکرا لیا ہے جس کو میں نے دو حصوں میں کٹ لیا ہے تین جو ہے میرے پاس ہری مرچ ہے اور اسی طرح چار میں نے چھوٹی علیچے لیے دو میں نے بڑی علیچے لیے اور پندہ میرے پاس لانگ ہے اور چھے کپ پانی میں میں یہ سب چیزیں ڈال کر یخنی نکالوں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو باقی پروسس کے بارے میں بتاؤں گی کہ پھر یہ یخنی پلاؤ بریانی ہم کیسے تیار کرتے ہیں تو میں نے ڈیر جو کلو جو ویل کا گوش لیا ہے اس لیے لیا ہے کہ میں اس میں جو ہوں سوہ کلو باسمتی رائز ہیوز کروں گی تو چلیں جناب میں اسے چڑھاتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ اس کے یخنی بنانے کے بعد میں اس کی باقی پروسس جو ہے وہ یخنی جب تیار ہو جائے گی پھر میں اس آپ کو شو کروں گی میں نے چھے کپ پانی میں میٹ ڈال دیا ہے اور میں آپ کے پر پھر بتا دی رہی ہوں کہ میں یہ ساری چیزیں ایسی پانی میں ڈالوں گی میں پوٹلی نہیں بناتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ اچھا یخنی تیار ہوتا ہے ڈیریک ڈالیے پوٹلی مت بنائیے گا تو یخنی آپ کو دیکھیں آپ کی زیادہ مزیدار اور زیادہ اچھی تو جناب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یخنی نکل جائے گی تو باقی اس ٹیپ میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس کے لیے میں نے دو پیاز لیا ہے جس کو میں نے سلائس کی شکل میں کٹ لیا ہے میں نے جو ٹماٹر اور لیسن میں نے پورا ڈالا تھا اس میں یخنی نکالتے وقت میں نے وہ ٹماٹر الگ کر لیا اور لیسن کو میں نے دبا کے سارا لیسن نکال لیا اور ادھرک ڈالکی میں نے لیسن ادھرک ٹماٹر اور پانچ ہری میرچ تھوڑا سا دھنیا پتی دے کے اس کی ایک چٹنی سی بنا لی یہ میں پاس ہوم میٹ بیڑیانی مسالہ ہے جو میں تین ٹیبل سپون میں لے رہی ہی لیا ہے میں نے تین ٹیبل سپون میں نے ہوم میٹ بیڑیانی مسالہ لیا ہے اور یہ میرے پاس دس سے پندہ داد ہری میرچ ہے آدھا کپ جو ہے میں نے دھنیا پتی کو بارک کٹ لیا ہے اور دو عدد میرے پاس تیز پاتھ ہے مسالے میں جو ہے وہ میں نے زیرا لیا ہے ایک ٹی سپون لیا ہے ایک چھوٹا میں نے دالچینی کا ٹکرا لیا ہے لاؤں ہے چھوٹی الہچی بڑی الہچی اور تھوڑی سی میں نے ایک ٹی سپون میں نے کٹی بھی لال مرش لیا ہے تو اب جو ہے اس ٹیپ یہ ہے کہ میں یہ پیاس اس میں ڈال کر پرائی کروں گی اور اس کے لئے میں نے ایک ورنہا ہاف کپ میں نے گھی یوز گیا اور ون کپ میں آئیل یوز کر رہی ہوں جب بریانی میری پیاس میرے لال ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں گھوٹ ڈال کر پرائی کروں گی تو جان آپ دیکھیں یہ پیاس جو ہے وہ لال ہو رہی ہے تو میں نے جو گرم مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا زیرا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ سارے مسالہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس سب میں اس میں ڈال رہی ہوں اور تاکہ یہ سی کے ساتھ کھوڑا سب پک جائے تو خوشبو اچھی تھے اس کے بعد اب میں جو ہوں اس میں یہ میں سارا گوش جو ہے وہ ڈال رہی ہیں گوش کو میں تھوڑا سب پھرائی کروں گی ہلکا چاپکو ہلکا چاپکو ملتے ہیں میں نے اس ڈال رہی ہی میں پھرچھا نہ لیا تھا میں نے تماتے یہ سارے مسالے اس کو تھوڑی دو میں troutوں گی گھننے دوں گے اس کے بعد اس میں میں چاول ڈالوں گے اور جو یخنی نکالی ہے وہ ڈالوں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرا مسالہ جو ہے بلکل گوش میں ریٹی ہو گیا ہے اب میں اس میں یخنی ڈالوں گے اور چاول دیکھیں یہ مسالہ میرا جو ہے جناب یہ مسالہ جو ہے میرا گوش کے اندر بلکل ریٹی ہو گیا ہے اب اس مجھے اسی یخنی ڈالنا ہے اور چاول ڈالنا ہے جناب دیکھیں میں نے اس میں یخنی ڈال دیا ہے اور یخنی میں نے بلکل ڈال کے اس کو بچھی طرح سے بوائل کر لیا تاکہ اب چاول میں ڈالوں تو فٹا فٹ یہ چاول پک جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا سوا کلو میرے پاس چاول ہے تو میں نے سوا کلو چاول میں میں نے سوا کلو یخنی اور ایک کب زیادہ میرا حساب یہ ہوتا ہے کہ میں جس کب سے چاول ناپتی ہوں اسی کب سے ہی میں پانی کو وزن کرتی ہوں تاکہ جو ہے میرا چاول بلکل بکھرے دانے کے ساتھ آئے تب میں اسی چاول یخنی میں چاول ڈالوں گی اور جو ہری مرچ اور ہرا دھنیا میں نے رکھا تھا وہ ڈال کے مکس کروں گی اور اس کو دم پہ ڈالوں گی دیکھیں میں نے چاول ڈال دیا ہے اب میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑوں گی اس کے بعد جب چاول دم پہ آئے گا دم پہ آنے سے پہلے میں اس میں ہرا دھنیا ڈالوں گی اور تھوڑا سمیں دہی اور تھوڑا سے گرم مسالہ جو ہے مکس کر کے دم کے وقت ہرا دھنیا دہی اور گرم مسالہ یہ اس کو اوپر ڈال کے پھر دم پہ رکھ دوں گی اچھا ایک چیز میں نے آپ کو بتایا تھا یخنی میں بناتے وقت میں نے نمک ڈالا تھا تو اسی لیے میں نے آپ کو نمک بعد میں شو نہیں کیا کہا اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کیونکہ یخنی میں اگر نمک آپ نے ڈالا ہوا ہے تو جب تک آپ یخنی گوش میں نہیں ڈالیں گی اس وقت تک آپ نمک نہیں چک سکتی تو میں نے یخنی ڈالنے کے بعد نمک چکا مجھے نمک تھوڑا کم لگا تو میں نے دو ٹی سپون کے قریب نمک پھر ڈالا ہمیشہ نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق کم و زیادہ کر سکتے ہیں جب یخنی پلاؤ بنتا ہے تو اس میں نمک جو ہے یخنی چڑھاتے وقت ڈالی جاتے ہیں اسی لیے بعد میں نمک جو ہے چیک کر کے دالنا پڑتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بریانی یخنی پلاؤ جب میری تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جناب یہ میرے یخنی پلاؤ بریانی جو ہے دم پہ جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تھوڑا سا ہرادھانیا جو میں نے کاٹا تھا بنچ وہ میں نے اس کوپر ڈالا ہے تھوڑا دہی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اینڈ میں بھی میں تھوڑا دہی یوز کروں گی تو میں نے دو ٹیسپون گرم مسالہ مکس کیا اور اس کو پھیلا دیا اور تھوڑا میں نے گھی جو ہے اوپر سے اس طرح سے ڈالا ہے کیونکہ اگر بریانی اور یہ سب چیزیں کا بھی میں بنائیں تو وہ زیادہ ٹیسٹی اور زیادہ مزیدار پڑتے ہیں تو میں گھیج استعمال کیا میں نے بریانی سے یخنی پلاؤ کے لیے تو آپ بھی یوز کیجے گا اور بنائیے گا بتائیے گا کیسے بن لگی آپ کو میری یہ ویڈیو آج میں نے یہ ویڈیو اپنی جو ہے خود ایلون بنایا ہے تو اسی لئے شاید کہ آپ کو اچھی نہیں لگی لیکن میری کوشش کو اپریشیٹ تو ضرور کیجے گا تو چلیں پھر میں دم پہ ڈال رکھتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو اس بریانی کی پوری فل فائنلی یخنی پلاؤ کی شکل دیکھوں گے تو جناب دیکھے ہیں میری یخنی پلاؤ بریانی ریڈی ہو گئی ہے آپ کو اسے ضرور ٹرائے کیجے گا میرا چینل اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیس شیئر لائک اور سبسکرائب ضرور کیجے گا کیونکہ آج میں نے اپنی یہ ویڈیو کو اکھیلے بنانے کی کوشش کی ہے I don't know کی اچھی بنی کی بری بنی پر فیڈبیک ضرور دیجے گا پھر انشاءاللہ اللہ میں ملکی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے انداز میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ see you take care and allah purpose